ہم سب کے لئے شکر کا مقام ہے شکر الحمدللہ کہ ہمارے اوپر انبیاء اکرام اور ان کے وارثین اولیاء اکرام کی روحانی تعلیمات کا سایہ نازل ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اور ان کے نور نظر حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب در حقیقت ہم سب کے لئے ایک عظیم انام و احسان ہے حضور بابا صاحب کی تعلیمات کا حسین مظہر علم معرفت کا سمندر مایوس دلوں کی آس سلسلہ عظیمیہ کی روحی روان عالی مقام مرشد کریم رہبر عظیم جناب خاجہ شمس الدین عظیمی معزز حاضرین محفظ آپ سب کو معلوم ہے کہ محترمہ سیدہ سیدہ خاتون عظیمی ہم سب کے لئے قابل قدر اور قابل فخر شخصیت مارچ دوہزار تین میں وہ انتقال کر گئی یہ پہلا سال ہیں جو ان کے بغیر یہ عرص بنایا جا رہا ہے تو میں مرشد کریم جناب خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے پہلے محترمہ سیدہ سیدہ خاتون عظیمی صاحبہ کے لئے دعائے معافے رکھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہماری سلسلہ عظیمیہ کی بہترین کارکن بہترین مبلغہ سیدہ خاتون عظیمی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں انگلین اور یورپ میں سلسلہ عظیمیہ کے پھیلاوں میں سیدہ عظیمی اور ان کے شہر عبدالعفیز برساب نے جس لگن خلوص محبت اور وارہانہ انداز میں سلسلے کی ترویج میں جد و جہد اور کوشش کی ہے وہ تمام عظیمی بہن بھائیوں کے لئے ایک مثالی کردار ہے انگلین میں بھئی یہ باتی ہیں اگر یہ دو میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی میں تو اندھیرے پہ رہنے والا بندہ ہوں رات کا اس کی بہت بہت تیزائیت ہے وہاں کشمیر میں بھی لائٹ لگی تھی آنکھ میں تو میں خالف ڈیر سال میں ٹھیک ہوئی تھی نہ دو کہ آدمی ہوں لو سمجھتے ہیں میں کوئی آخانی آدمی ہوں تو عزیزہ سعیدہ خاتون عظیمی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں آج جب وہ خواتین اور مرد حضرت حضرت خندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کی مدار مقدس پر چادریں چڑھانے کے لئے جمع تھے اور چادروں پر اتنے لگا رہے تھے تو اس سے مجھے ان کی بہت یاد آئی کہ سعیدہ آگے آگے ہوتی تھی بھاگ بھاگ کے دور دور کے مراقبہ حال کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی خضوصاً مزا شریف پہ جانا وہاں جا کے ناتے پڑھنا پڑھوانا حضرت خندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کے مدد میں بہت سارے شیر پڑھنا اب وہ بیچاری نہیں ہیں یہاں تو مجھے بہت یاد آئی اور میں نے یہی کیا اس وقت کہ ان کے نام سے چادر لے کے اس میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتر لگایا اور ان چادروں میں شامل کر دیا جو خندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پیش کی جانی تھی یہ ایک دنیا کی رسم ہے یا دنیا کی ریت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ضرورت ہے کہ یہاں آنا جانا لگا لیتا ہے اگر یہ آنا جانا نہ ہو تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جمودتاری ہو جائے گا اور اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں نہیں کہ جمودتاری ہو موت جسے ہم موت کہتے ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو حرکت ہے وہ موت ہی ہے اگر موت نہ ہو تو انسان کے اوپر جمودتاری ہو جائے گا مثلا یہ کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ایک دن کے ہوتے ہیں پھر دو دن کے ہوتے ہیں پھر تین دن کے ہوتے ہیں پھر ایک سال کے ہوتے ہیں پھر سال بسال عمر بڑھتے رہتی ہے تو میں اس بات کو اس طرح سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اپنے دوستوں کو بتاتا بھی ہوں اور میں نے اس کو بار بار لکھا بھی ہے کہ یہ جب بچہ ایک دن کا ہوتا ہے یعنی ایک دن کا ہو کر دوسرے دن میں جب داخل ہوتا ہے بچہ دو دن کا ہوتا ہے تو اصل میں وہ ایک دن جو ہے وہ اس کے اوپر موت فارد ہو گئی پھر جب بچہ دو دن کا ہوتا ہے وہ دو دن غائب ہو گئے تو آدمی بننے کے بعد غائبی تو ہو جاتا ہے تو ان دو دن پر موت فارد ہو گئی اور جب وہ ایک سال کا ہوتا ہے تو اس کا بچی کی عمر کا ایک سال مر گیا اور جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بعد جب اس سٹھ سال میں داخل ہو گیا تو اس کے ساٹھ سال مر گئی اگر یہ مرنے کا عمل نہ ہو پھر کیا پوزیشن ہو بھی ذرا آپ تصور کریں ایک بچہ جو پیدا ہوا اس کا ایک دن مرتا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ ہوگا کہ بچہ ایک دن کا ہی رہے گا ساٹھ سال اگر گزر جائیں گے تب بھی بچہ ایک دن کا ہی رہے گا جب بچہ ایک دن کا رہے گا تو بھائی وہ بیٹھے گا نہ وہ چلے گا نہ وہ پھرے گا نہ اس کا شعور ڈیولپڈ ہوگا اور نہ اس کے اندر کوئی توانائی پیدا ہوگی نہ کوئی طاقت ہوگی نہ اس کے آساب اور پٹھے اس قابل ہوں گے کہ وہ وزن اٹھا سکے آپ دیکھیں کتنا بھیانت ایک منظر سامنے آتا ہے کہ ایک بچہ ابھی ہے گوھر کہنے ایک بچہ پیدا ہوا وہ بڑھتا ہی نہیں ایک دن کے ہی رہتا ہے اس قدر بھیانک بات ہے یہ کہ آدمی اگر اس کو سوچنے لگے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک دن مرتا ہے اور بچہ دو دن کا ہوتا ہے جب دو دن مرتے ہیں تو بچہ تین دن کا ہوتا ہے تو مرنا رحمت ہوا ہی زحمت ہوئی کیوں ہی؟ تو آپ لوگ رحمت سے بھاگتے کی ہوئے ہیں جو یہاں پیدا ہو گیا جو بھی نفس اس دنیا میں آ گیا جو فرد اس دنیا میں آ گیا اس کو یہاں سے جانا ہے اللہ نفس نے زائقت الموت تو جب ہم یہ اللہ دائے کے اس قانون کو دیکھتے ہیں اللہ نفس نے زائقت الموت اللہ دائے نے فرما دیا تو بہرحال سبر آ جاتا ہے کہ بھئی صدی کو جانا ہے کہ ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اسلاف تو کوئی بھی نہیں ہیں وہ چلے گئے جب ہم اپنے اسلاف بنتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ ایک بات یہ خلیت پیدا کرتی ہے کہ کس آدمی نے اس دنیا میں آنے کے بعد کس طرح زندگی گزاری اس کی زندگی اپنے کام آئی یا غیروں کے کام آئی اس نے زندگی حیوانات کی طرح گزار دی یا اس نے اپنی زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بسر کر دی مخلوق کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچا تو جب یہ پتہ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے پوری زندگی مخلوق کی خدمت میں گزار دی مخلوق کا بھلا اس نے چاہا تو پھر اس آدمی کا افسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کا در تھا جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت تھی جس کے دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے کا ایک جنوب تھا دیوان کی تھی جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو بریک ضرور لگا گاڑی چلتے چلتے رک گئی اچھے یہ بھی عجیب اللہ کا نظام ہے کہ یہاں جب گاڑی رک جاتی ہے تو تھوڑے سی دیر تو لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مربوط اور مکمل نظام ہے کہ اس گاڑی کو پھر ڈرائیور دستیاب ہو جاتا ہے وہ گاڑی پھیچڑ کرتا ہے لیکن اس کی خدمات یاد رہتی ہے تو سیدہ خاتون عظیمی عزیز تعالیٰ ان کے درجات کو برن کرے ان کی مغفیت فرمائے اور جو کچھ انہوں نے سلسلہ عظیمیہ کے لیے دب جہد اور کوشش کی اور اپنے وقت کا اپنے شہر کے ساتھ میں کری سار کیا اللہ تعالیٰ اس کا انہیں عجر دے اور سلہ تعالیٰ فرمائے مرنے کے بعد انسان اور تو کچھ کر نہیں سکتا مرنے کے بعد یہی خدمت ہے کہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اور اس نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن کو چلانے میں بھرپور جب جہد اور کوشش کی جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اسے یہاں سے توشہ آخرت لے جا جائے توشہ آخرت اس آلِ سواب اس آلِ سواب سے اللہ کی جو مخلوق ہے جو اس دنیا سے چلے گئی ہے اسے بہت فیدہ پہنچتا ہے تو اس کا علاقہ یہ قانون ہے کہ کس طرح فیدہ پہنچتا ہے بھراد اس سے فیدہ بہت پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہاں سے مرنے والے کے عزا و اقربہ رشتدار اور اولاد اس آلِ سواب کرتی ہے تو عالمِ عراف میں مرنے والے لوگ یہاں سے جانے والے لوگ اپنے قریب بہنے والے لوگوں کو وہ تحفے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری بہن نے یہ بھیجا میرے بیٹے نے یہ بھیجا میرے باپ نے مجھے یہ بھیجا جو عصالِ سواب جو یہاں سے جاتا ہے وہ کسی شکر میں اسے پیش کیا جاتا ہے میں نے دورانے سہر عالمِ عراف کے یہ دیکھا کہ ایک خاتون بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مٹھائی کا ڈبا رکھا ہوا ہے اور مٹھائی کے ڈبے پر وہ جو مٹھائی فروش ہے اس کا نام دکھا ہوا ہے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ یہاں عالمِ عراف میں مٹھائی کا ڈبا اور مٹھائی کے ڈبے پر مٹھائی فروش کا نام اور پتہ پورا تو میں نے پر مٹھائی کا ڈبا کیا تو وہ کہا کہ یہ جو خاتون نے انہیں فرا مٹھائی فروش کی مٹھائی پسند تھی تو ان کے عزیز نے عزیزہ نے رشتہ داروں نے اسی دکان سے مٹھائی خرید کے عیسازِ سواب کیا اور اس کو قریبوں میں تخصیم کر دیا تو قانون کے مطابق چونکہ ہے اس بندی کو ایک مخصوص مٹھائی پسند تھی اس لئے اس کو اسی لبے میں پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کی خوشنودی میں اضافہ ہو اسی صورت سے کپڑے ہم جو بھیجتے ہیں تو جیسے کپڑے ہم بھیجتے ہیں ویسے ہی منوین وہاں ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے یہ کپڑے بھیجیں اگر اللہ کے کلام پڑھ کے بروش شریف پڑھ کے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے عیسازِ سواب کیا جاتا ہے تو ماں کے باسیوں کو عالمِ عراف کرنے والوں کو وہ اللہ کے جو انوار ہیں ان آیتوں میں اللہ کی جو تجلیات ہیں روشنی ہیں ان روشنیوں کی شکل میں مثلا کسی خاتم کے سر پہ تاج مجھ دیتے ہیں مرد کے پگڑی بنا دیتے ہیں بہت اچھی خوبصورت سی کبھی کوئی بہترین قسم کا روشنیوں کے ہیروں کا بناوا حال گلوں میں ڈال دیتے ہیں تو دیتے جو کچھ یہاں سے بھیجا جاتا ہے وہ وہاں انہیں ملتا ہے تو اب سیدہ خاتون عظیمی اب یہاں تو ہیں نہیں اس دنیا میں اس قانون کے تحت ہم سب ان کے مددہ ہیں سیسے عالی عظیم میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لئے آپ سب حضرات تین دفعے قلو اللہ و احد اللہ و سمد پڑھیں اور ایک دفعے سب و فاتحہ پڑھیں اور اس کا سواب سیدہ خاتون عظیمی کو پہنچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ و احد اللہ و سمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم ایاکا نعوذ و ایاکا نستعین نسترات و نستطیم سراتت سیدہ رب العالمین اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد یا اللہ اس واسفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعالی وصحابہ السلام برحمت کو یا رحمہ الرحمن آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھول دے اور میں ایسے باتیں ارز کروں جو میرے لئے اور آپ سب کے لئے مفید ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں رعانی وقشاہ کا انقاد ہوتا ہے ہر مہینے الحمدللہ وہ اس مہینے تین سال کا کورس پورا ہو گیا اس میں تیورٹیکل بھی ہے اور پرکٹیکل بھی تھا اس مذہبت کی روحانی وقشاہ میں نزیدہ رنگ و نور سے جو مضمون پڑھا گیا تھا اس کے زمن میں جو میں نے اپنے سٹوڈنٹ سے معروضات پیش کی تھی یا انہیں سمجھایا تھا اسی کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر روحانی بننا چاہے تو وہ کس طرح روحانی بنے ہیں دوسرے سوال یہ تھا کیا اس دنیا میں کسی آدمی کا روحانی ہونا ممکنات میں سے ہے اگر اگر روحانیت ایک ایسا علم ہے کہ جو سیکھنے کے ساتھ پرچکل بھی ہوتا رہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا تو ایک بات جو بہت سیدھی سی ہے اور سب لوگ اس سے واقف ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم یافتہ ہوں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے والدین پیسے کا بھی احسار کرتے ہیں وہ وقت کا بھی احسار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچی کی تعلیمی قابلیت کو جانچنے کے لیے بچے کا بار بار محاصفہ بھی کرتے ہیں آج کر پہلے دمائے میں تو چھ سات کی عمر جب ہویا تھی تھی بچے کی اس ساتھ سات میں داخل ہوتا تھا تب اسے سکول میں داخل کرتے تھے بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ چھ سات کی عمر سے پہلے بچے کو اگر سکول میں داخل کر دیا گیا تو اس کی جو شعوری نشونمہ ہے وہ ناقص رہ جائے گی جو کچھ پڑھانا ہوتا تھا چھ سال کی عمر تک وہ گھر میں ہی ماں باپ پڑھاتے تھے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے تھے اب صورتحال ہی ہے کہ اگر بچے کو پونے تین سال کی عمر میں آپ اسکول میں داخل نہ کریں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچہ جاہیز رہے پونے تین سال کی عمر دیکھ لیجے اور اسکول دیکھ لیجے اور اگر یہی لیلونہار رہے تو ہو سکتا ہے کہ پیداشت سے پیدے ہی بچے کا نام اسکول میں لکھوایا جائے اس لیے اس لیے چھ سال سے گھٹے گھٹے پونے تین سال کی عمر آگئی ہے اب ظاہر آئندہ چل کے اس میں کمی ہو بھی اس لیے تجربہ یہی ہے کہ بچہ پیچھی جا رہا ہے بہرحال وہ بچہ جب اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو تین سال تک وہ نرسری اور یہ کلاس وہ کلاس تین سال تک اس کو کیا پڑھا جاتا ہے رنگوں کی شناکت کرائی جاتی ہے کچھ کاغذ پہ تصویریں بنانی سکھا دی جاتی ہیں اے بی سی ڈی آت کرائی دی جاتی ہے اور سو تک گنتی آت کر دی جاتی ہے اے بی سی ڈی کے اٹھائیس خروف ہیں یہ اٹھائیس خروف جب تین سال میں کوئی بچہ سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حروف اے یاد کرنے میں بچے کو چالیس گھنٹے رکھتے ہیں بی یاد کرنے میں بھی چالیس گھنٹے رکھتے ہیں اور سی یاد کرنے میں بھی چالیس گھنٹے رکھتے ہیں یعنی بچے کا شعور اتنا کمزور ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی عدم قبولیت ہوتی ہے کہ وہ لفظ اے اے چالیس گھنٹوں میں یاد کرتا ہے چالیس گھنٹے ضرب بر ضرب ہو کر تین سال ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی اے بی سی ڈی شروع ہو کے قیدہ شروع ہوتا ہے کتابیں شروع ہوتی ہیں اور وہ دس سال کے عرصے میں اب تو تیرہ سال ہو گئے ہیں تیرہ سال کے عرصے میں اس کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ علوم جو رائج ہیں وہ کیا ہیں اس کی افادیت معنویت اس کے ذہن میں نہیں آتے علوم کیا ہیں مطلب ہے کہ انجینئرنگ ہے میڈیکل سائنس ہے اور ایک سائنسی مضامین ہے طبیعت ہے یہ اگر بچہ بہت زیادہ ذہین ہے تو وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن زیادہ فردنی نانوے فیصد بچے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے دس جماعت پڑھنے کے بعد بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جب وہ انٹر کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ایک ذوق بنتا ہے یا اس کے کالیج میں جانے کے بعد اس کو ایک لہنوائی ملتی کہ اسے کیا کرنا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دس سال تک جب بچہ پڑھتا ہے اور جو وقت اس کا گزرتا ہے اس کا اپنی حساب لگایا تھا اس میں احسان تصوف کتاب میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب بچہ میٹک کرتا ہے تو اس کے گھنٹے پہنتیس ہزار چھے سو گھنٹے ہوتے ہیں میٹک کی تعلیم آپ سب کو پتا ہے اس کی افادیت کا بھی پتا ہے اس کی اہمیت و حیثیت کا بھی علم ہے کہ میٹک والا بندہ آپ سپاہی بڑھتے بھی ہوتا بہت ہی ہے اس کو پڑا جکھا سمجھے ہی نہیں جاتا میٹک کو ہوگر آپ کو ہے جس کی میٹک کیا ہے اس کو کوئی یہ نہیں آگے یہ بہت پڑھا ہوا کچھ ہے تو میہج اتنا اس کو شروع دے جاتی ہے کہ وہ کچھ لکھنے لگتا ہے کچھ پڑھنے لگتا ہے وہ دلخواست نہیں سکتا اتنا شعور پیدا ہونے میں پیتیس ہزار چھے سو گھنٹے لگتے ہیں پھر وہ دوسرے اپنے تعلیمات میں لگ جاتا ہے اور اپنے پھر اس کو معاش کا فکر ہو جاتا ہے اچھا جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا اس ماحول میں تخریم سب چیزیں یہ اقصہ ہیں کھانا پینا سونا جاگنا ستر پوشی لباس رشتہ دائر کا تقدس شادی بیاں بچے تقریبا یہ صحیح ہے سب کوئی آپ امریکہ میں چلے جائیں روس میں چلے جائیں چین میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں شادی شادی ہے کھانا کھانا ہے کپڑے کپڑے ستر پوشی ستر پوشی ہے علم کا حصول علم کا حصول اب یہ احلق بات ہے کہ محول کے زیر حصر کئی زیانت زیادہ ہو جاتی ہے کئی زیانت کم ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آج کا بچہ پیدا ہوا وہ بچہ دنیاوی شعور سے کوئی الگ شہ ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں دو سو بتاتے ہیں یا دو سو اسمبلیاں ہیں تو یہ جو چھے عرب کی انسانوں کی اب آتی ہیں ان چھے عرب کی جو نفسیاتی قیشیت ہے وہ تقریباً سب کی ایک ہی ہے ہر آدمی ماں کو ماں کہتا ہے ہر آدمی باپ کو باپ کہتا ہے ہر آدمی بیٹے کو بیٹا کہتا ہے ہر آدمی کپڑے کو کپڑا کہتا ہے ہر آدمی پانی پیتا ہے ہر آدمی کھانا کھاتا ہے ہر آدمی سوتا ہے ہر آدمی بیدار ہوتا ہے ہر آدمی کاربار کرتا ہے جو بھی کاربار ہو کوئی مزدوری کرے گا کوئی ٹیچر بن جائے گا کوئی کاربار کھوڑ لے گا کوئی ڈاکٹر بن جائے گا کوئی انجینر بن جائے گا کوئی سائنٹس بن جائے گا لیکن مشترک ہے ساری دنیا میں ایک ہی شعور ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب برطانی کا شعور الگ ہے پاکستان کا الگ ہے ہندوستان کا الگ ہے شعور میں درجہ بندی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن شعور کو totally refute نہیں کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کا شعور الگ ہے پاکستان کا الگ ہے ایسا نہیں ہے اب جب بچہ پیدا ہوا وہ باشعور ہوا تو شعور کی عمر 16 سال ہے کہ لیجے آج کر 20 سال ہے کہ لیجے ویسے روحانی نقطہ اندرس سے آدمی باشعور چاریس سال میں ہوتا ہے چلیئے یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے ٹی وی کا زمانہ ہے لاسل کی نظام کا زمانہ ہے اجازات اور اخصارات کا زمانہ ہے سہن بہت تیز ہو گئے ہیں تو آپ بھی سال سکھنا ہے کہ 20 سال میں بچہ باشعور ہو جاتا ہے اس کا کیا مصدب آپ لوگ لیتے ہیں کہ جب بچہ پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن اس میں شعور نہیں تھا جنہیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ وہ ماں کو ماں سمجھے باپ کو باپ سمجھے بھائی کو بھائی سمجھے گرمی سرزی کا اسے احساس ہو کپڑے پہن لے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا وہ کروٹ بھی نہیں بتا سکتا تھا اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں سکتا تھا مچھر کاٹ لے دو اس کو یہ نہیں تھا کہ بھائی مچھر کو اڑا دیا تو جب اس کو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا تو اس کا مددہ بھی ہوا کہ بچے کے اندر مکھی اڑانے کا شعور نہیں تھا بچہ اگر کپڑے نہیں پہن رہا تھا تو اس کا مددہ بھی ہوا کہ بچے کے اندر ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں تھا اس کا شعور بے کل بلنگ تھا کچھ ہی نہیں تھا نہ کوئی نقطہ تھا نہ کوئی لکیر تھی نہ کوئی حلیف تھا نہ کوئی بیٹھ تھا اب بیس سال تک اس کے شعور کی آبیاری ہوئی لیکن بیس سال میں جس شعور کی آبیاری ہوئی وہ شعور وہی ہے جو ساری دنیا میں رائے چھے ساری دنیا کی آبادی معلوم آبادی جو ہے وہ چھے عرب بتا جاتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا تو بیس سال کی عمر تک اس کے شعور کی سطح پر چھے عرب انسانوں کی چھاپ پڑھ گئی ہے جس طرح چھے عرب انسان دنیا کے سوچ بیچار کرتے ہیں اسی طرح آج کا بچہ بھی بیس سال کی عمر میں سوچ بیچار کرے گا اب شعور کی تاریخ کیا ہوئی یہ ذرا آپ کو ذرا مشکل لگے گا لیکن یہ مشکل ہے نہیں اگر آپ لوگ سمجھیں گے اسے مشکل کچھ بھی نہیں ہے ٹیکن چونکہ بات بلکل ذرا نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے ذہن پر زور پڑھے پڑھنے میں زور پر ہر وقت آپ سوچ بیچار کرتے رہتے ہیں ہاتے ہیں اس کا بھی تزور پڑھتا ہے ٹیک دیس سال کی عمر میں اگر فرض کیجئے میں کسی ایک کا نام دوں کہ محمود آج پیدا ہوا بیس سال کے بعد وہ کیا ہے تو اس کے دعویٰ آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ وہ محمود چھے عرب انسانوں کے شعور کا عقص ہے جس طور پر چھے عرب انسان سوچ رہے ہیں اس طور پر بچہ سوچ رہا ہے اب چھے عرب انسان کس طور پر سوچ رہے ہیں ان میں پیغمبر تو آتے نہیں ہیں نبوت تو ختم ہو گئی اس لیے کہ پیغمبر کوئی سوچ ان چھے عرب انسانوں سے برکل الگ اور مختلف ہوتی ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں ہی کرنا ہے اس دنیا میں ہی رہنا ہے اسی میں جینا ہے مرنے ہی نہیں ہے حالکہ اس کے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہ میرا دادا رہا نہ میرا نانا رہا نہ میری امہ رہی نہ میرے ابا رہے کوئی دینی رہا ہے مسافر کھانا ہے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو باز شعور کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ بچہ جو آج پیدا ہوا تھا اس کے اندر جو روحانی شعور تھا وہ بیس سال میں اس چھے عرب شعور کے دباؤ کے وجہ سے اس روحانی شعور سے محروم ہو گیا ہے اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو روحانی بننا ہے اب روحانی بننے کی کیا ترقیب ہو سکتی ہے کیا ترقیب ہو سکتی بھئے آپ کی سننے کو یاد دی ہے اب روحانی بننے کی یہی ترقیب ہو سکتی ہے کہ بچہ پہلے دن میں جب اس دنیا میں آیا پہلے دن اس کا وہ جو اوریجنل شعور تھا جس شعور کے اوپر چھے عرب انسانوں کا شعور حاضی اور غالب آ گیا ہے اس کو بہاد کیا جائے یہ اور بھی کوئی ترقیب ہو سکتی ہے اب دیکھئے جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں دماغی مریض جو ہوتے ہیں یا میرو سجن بھی بیٹھے ہوں گے بہت سار جو مریض ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو کچھ ان کے دماغ میں وسوس سے خیالات آتے ہیں ایسی دوائییں ان کے لئے تجویز کی جاتی ہیں تاکہ وہ انہیں بھول جائے اس میں ٹنکولیزر بھی دیتے ہیں اور نیند کی گھولیاں بھی دیتے ہیں مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سوئی اٹک گئی ہے ایک ہی خیال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے دو یا دس بھی خیال ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو روک دیا جائے دماغ کو سن کر دیا جائے اور وہ علاج ہو بھی جاتا ہے تو اسی طرح اگر آپ نے وہ شعور حاصل کرنا ہے جس شعور میں روحانیت بھری لی ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شیر ہے اس شیر کے اوپر آپ نے شے عرب پردے نہ دیئے ایک مردہ دوسرہ مردہ تیسرہ مردہ اور بلکل شیر کی شکل کے مشابہ کر دیا اس کو اب اوریجنل شیر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کیا کریں گے شے عرب پرد جو اس کی اوپر سے افتر جائیں گے تو اصل شیر آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ لوگ غور فرمائیں کیا چھے عرب انسانوں کے جینس بھی انسان ہیں اس میں بے خوب بھی انسان ہیں کم اقل بھی ہیں بہت ذہین بھی ہیں فتین بھی ہیں بغض اینا دکھنے والے بھی ہیں رحم و غرام کرنے والے بھی سب اکس ہیں یہ چھے عرب جو عقس ہیں جن عقسوں نے اصل شعور کو دبا دیا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے اب آپ یہ بتائیں کہ اس کے لئے کتنی عمر چاہیے عمر یوں میں بتا سوچنا ہوں آپ بھی سوچیں کہ جب وہ بچہ اس دلیہ میں آیا ہے تو چھے عرب انسانوں نے اس کا ساتھ دیا اس کے ساتھ تعاون کیا ہر خدم میں اس کے ساتھ تعاون کیا اور اگر ذرا سا وہ ادھر ادھر ہوا تو سب سے پہلے ماں باپ نے مداخلت کی اور پھر تعاون کیا کہ نہیں بیٹا یہ چھے عرب انسان جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں انہیں کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے انہیں کے مطابق کھانا ہے انہیں کے مطابق پینا ہے انہیں کے مطابق کپڑے پہننے ہے انہیں کے مطابق گھر بنانا ہے کاربار کرنا ہے پیسی جمع کرنا ہے پیس بینس بنانا ہے بغیر اوغان اب وہ ایک آدمی چھے عرب میں سے ایک آدمی کہتا یہ چھے عرب والی بات جو ہے یہ غلط ہو گئی ہے یہ تو میری جو اصل زندگی ہے میری جو اصل روحانی زندگی ہے جس زندگی میں ٹائم سپیس کوئی چیز نہیں ہے جس زندگی میں غیب و شہود برابر کی جیسے ہیں جس زندگی میں فرشتے لگا جاتے ہیں جب آدم کا بچہ آدم اروان سے یہاں آیا تو کس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بچہ فرشتوں کو دیکھتا تھا وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے واقع تھا جس کو ہم آسمانی دنیا کہتے ہیں جب وہ آسمانی دنیا سے اس دنیا میں آیا تو اس دنیا کا حربہ اتنے زیادہ ہو گیا کہ وہ آسمانی دنیا کے نقوش مدھم پڑھتے 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 ان کا وجود ہی خطا ہو گیا اب یہ ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ سے بڑے عزت ہیں ہم انہیں منہ کہیں وہ نہیں منہ نہیں کہا وہ میں بڑھا ہو گیا ہوں چوں کہتے ہیں وہ میں بڑھا ہو گیا ہوں اس لیے کہ جب اسے منہ کہا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چھے عرب انسانوں کے شعور سے ماورہ بات کہی جا رہی ہے میں بڑھا ہو گیا ہوں اب میں نے جوہانی شعور کو بالکل رد کر دیا دفن کر دیا ہے چھے عرب انسانوں کے شعور کے اندر اب ایک انسان وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بڑی خلطی ہو گئی جب ہم اس دنیا کا تذسیہ کرتے ہیں اس دنیا کے نشب و فراز کو دیکھتے ہیں اس دنیا کی حقیقت پر تفکر کرتے ہیں اس کو ٹٹولتے ہیں اس کی ماہیت کو تو ہمیں تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے بڑی بے وفائے بڑی ہی احسان فراموش ہے کہ جتنا اس کو چاہو بھی یہ بے وفائی کرتی ہے جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں گھر ساتھ دینے جانے دیتی جب ہم بینک بیلس کرتے ہیں تو ہمیں بینک بیلس کی چیک بک بھی نہیں رہی رشتہ دارے جانے دیتے ہیں چلو کفن میں چیک بکیں رکھ دیں درست ہی تسلیت ہو بھائی چلو پیسے ساتھ تو جا رہے ہیں دنیا بڑی بے وفائے ہیں بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی سالیں دنیا کی بے بزات کی آتے ہیں کبھی بادشاہوں کا نام آیا تھا ایک شداد تھا ایک نمرود تھا ایک شرون تھا کسی نے خدای کا دعویٰ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا لیکن کوئی بھی نہیں رہا بڑے بڑے محلات بھی نہیں رہے بڑی بڑے کوٹھیاں بھی نہیں رہی بڑے بڑے گھر بھی نہیں رہے جوپڑیاں بھی نہیں رہی وہ کہتا ہے پھر اس کا فیدہ کیا ہوا اس تک و دور جد و جہت کا فیدہ کیا ہوا اگر فیدہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آرام پا لیا ہے تو آرام تو ہم نے نہیں پایا بھئی جب بچہ چھوٹا سا ہوا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا جب زیادہ بڑا ہوا تو اس کے گھر کی فکر بڑھ گئی اما اببہ کی بھئی اما اببہ کی مدد کریں ان کے ساتھ تعاون کریں پھر شادی ہو گئی تو جناب بی بی کی فکر بڑھ گئی اس کے لخری کبھی پورے نہیں ہوتے آدھ بیچ جا کچھ ہی کریں پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اولاد ہو گئی اب اببہ کو اولاد کی حلاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں بس اولاد کے لئے کر دوں اولاد کے لئے کر دوں ضرور کرنا چاہیے محضور یہ نہیں کہ آپ یہاں تخزیر سنکے جا کے کہ اپنے بچے سے کہیں ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اببہ نے منا کر دیا ہمیں لیکن نتیجہ پر جب نہ کرتا جاتی ہے تو ہاتھ بھی کچھ نہ زنی آتا ہاتھ خالی نہ دل آتے وہ ہمارے قادری ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت فرمائے وہ بڑے دوئے شیر سنیا کرتے تھے تو وہ ایک دوار انہوں نے سنایا تھا کہ جوائی لے گیا نہیں دھی لے گیا جوائی بیٹی کو دھی لے گیا جوائی بہو لے گئی پوٹ جوانی لے گئی بیوی ہم لے گئے یعنی بچی کو پلبرش کیا سینے سے لگا کے رات دل خون پسینہ ایک کر کے جب وہ دیکھنے کے خابر ہو گئی تو داماظ صاحب لے گئے بیٹے کے لئے آخر امراض کی بیمانیاں کی چھوڑیاں کی جالسازی کی بلیک مارکیٹنگ کی رشبتیں لی اور جب بچہ دینے کے قابل ہوا کہ برابر کھڑا ہوا کہ بھائی وہاں سبان اللہ میرا ایک ساتھی مل گیا وہ بھولے گئی اسے عجوانی جب ختم ہو گئی تو بیوی صاحب کہنے لگے ہمارے میاں صاحب ہیں بیٹے ہوئے وہ جب سے ریٹائیٹ ہوئے انہیں بڑی شکاعت ہے اپنی بیگم سے کہنے کے ہر آدھے گھنٹے کے بعد میاں صاحب گھنٹے رہ دو انہیں صاحب دھوملا دو کہ لے بیٹے ہی نہیں تو جب انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ میں نے ساٹھ سال ستر سال کی عمر میں چاک کیا کچھ حاصل لیوں اب لے گیا اولاد کو بھئی مسئلہ کہ بھئی اگر اولاد کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیا ہوگا حضرت خلندر بابا نے اس بارے میں اس سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو کیا کھلایا اولاد کو کیا پہنایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کا پروگرام بنا دیا ہے وہ بچوں کی جو روز یہ متعین ہوئی ہے وہ باب کو بھلنی ملی ہے جو پرندوں کو اللہ تعالیٰ رس Euro لیتا ہے چونچوں کو اللہ تعالیٰ رس لل لیتا ہے مچھڑوں کو اللہ تعالیٰ رس لیتا ہے مچھڑوں کو اللہ تعالیٰ رس لیتا ہے اب دیکھ ایسر لوڈان سے بھیج دیئے لوگ ہر شیئر کو رسپ رام ہو رہا ہے تو لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جو رسپ ہے اللہ تعالی نے جو مقرر کیا ہے وہ باپ کو ملتا لیتا ہے یعنی بچوں کی وجہ سے والدین کو رسپ ملتا ہے والدین کی وجہ سے بچوں کو رسپ نہیں ملتا یہ قانون ہے اس بات کو اچھی طرح آپ سے نشین کر لیں بچوں کی وجہ سے والدین کو رسپ ملتا ہے ان کا بھی ملتا ہے بچوں کو بھی ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ والدین کی وجہ سے بچوں کو رسپ ملتا ہے اگر یہ بات ہو دی تو اُلٹ ہو جاتا ہے میں نے ایک دن پوچھا حضور قندر بابا حول یا رحمت اللہ علیہ وسلم کہ صاحب یہ پردے اتنے عربوں خربوں پرندے ہیں یہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور چاہیے اگر ہم یہ تصور کریں کہ بھئی یہ جو کھیتی باری کرتے ہیں کسان وہ دانہ بچ جاتا ہے تو اس کو چک لیتے ہوں گے تو میں نے کہا صاحب میرا ذاتی مشاہدہ تو یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کرم خردہ دانہ ہوتا ہے اس سے کیوڑا لگ جاتا ہے کسان بھائی وہ بھی نہیں چھوڑتا جابی سے سکیر لیتا ہے زمین کو بلکل صاف کر دیتا ہے کہ بھئی میرے گئے میں ایسے کھائیں گے پھر یہ اتنے پرندے یہ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں تو حضور قندر بابا نے فرمایا کہ اللہ کا یہ نظام ہے پرندے غور کے غور اڑتے ہیں آسمان فضا میں انہیں بھو لگتی ہے جب ان بھو سے برہار ہو جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نیچے زمین پہ اتریں گے تو دینا ملے گا چٹیر میدان میں پہاروں میں سہراؤں میں جنگڑوں میں سرکوں پر جب وہ پرندے زمین پر اتر دیں اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگے ہیں لگتا ہے وہ دانہ پیدا کر دیں اور وہ پیٹ بھر کے کھا لے گئے اجگر کہتے ہیں چھپاؤں کو پنجھ پرندے اجگر کرے گی نا چاکری یہ چھپائے جو ہے یہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے نوکری نہیں کرتے چاکری مالی نوکری نوکری نہیں کرتے مزدوری بھی نہیں کرتے پنجھ کرے گی نا کاف اور یہ پرندے جائے یہ دکھانے نہیں کھولتے مارکیٹیں نہیں سجاتے اجگر کرے نے چاکری پنچھی کرے نے کام داس ملوکہ کہے گئے داس ملوکہ تخلص کرتے تھے داس ملوکہ اللہ کا غلام نانداج دین کا جو شاعر کا تخلص تھا داس ملوکہ تھا داس ملوکہ کہے گئے سب کے داتاران سب کو اللہ کھلا تو اگر والدین اب یہ سوچیں کہ صاحب ہم کمائے کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ یہ سوچ خلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ والدین اپنی بچوں کی قسمت کا کھا رہے ہیں انہیں کی اپنی قسمت نہیں ہے لیکن ساتھ بچوں کی قسمت ہے بہت سالے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ والدین بچارے پریشان ہیں مفلوک الحال ہیں نہ گھر ہے نہ در ہے ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی تھی وہ کہنے لگی کہ جی میں نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ میں تو تمہارے بغیر اس دنیا میں زندہ رہی نہیں سکتے تو ان کا بھاگوان کتے دن ہے سکتی ہے کہ نہیں ہفتہ بن نہیں تو ماں پرزہ دیں دن تا رہ لوں گی وہ قضل کا ککرنا ایسا ہوا ہے کہ میں صاحب سے انتخال ہوں گا اب وہ ایک ہفتہ انتظار کیا ہم مرو Luck Mar STUDENT وہ برسی ایسا ہے دوسری برسی ایسا ہے تیسری برسی آگا ہے چوتھی برسی دسری برسی آگا ہے تو مجھ سے آگے وہ کہنے لگی کہ جی ابباجی عجیب بات ہے میں تو یہ کہتی تھی اپنے میاں سے کہ ایک ہفتے سے دعاقہ زندہ نہیں رہ سکتی اور مجھے تو اب اتنے سال ہو گئے میں تو مرین ہی اور میں بیمار رہتی تھی ہاتھ میں دفعہ کا پیالہ رہتا تھا وہ پیالہ پتہ نہیں کہا خیب ہوگی میں تو سیدن بھی ہو گئی میں بچوں کی شادیہ بھی ہو گئی میرا گھر بھی بن گئی تو اب جب آپ یہ دیکھیں گے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں ہر ماں باپ کو کرنا بھی چاہیے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے لیکن بچے بڑے ٹھیک ٹار زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر بھی بن جاتے ہیں ان کے کاربار بھی اچھے ہو جاتے ہیں تو رزق جہاں سے تال رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زندہ ہے تو اب آپ یہ کہیں گے حضور خاندر بابا نے یہ فرمایا کہ وہاں یہ پوچھا جائے گا اللہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھے ہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے اپنی اولاد کو کیا کھلایا اس لئے ہر ماں باپ نے خواہش ہے جو کچھ اسے ملتا ہے اپنے سے اچھا اولاد کو کھلاتا ہے اپنے سے اچھا اولاد کو پیلاتا ہے ایک قدر بھی بات ہے تو جب ایک آدمی سنجید آدمی موٹر آدمی یعنیدار آدمی سوڑ بیچار والا آدمی دنیا کی حقیقت کو جانشتا ہے پرکتا ہے اس کا کھول بھی لگاتا ہے اس کو ایک ہی چیز سوہی میں آتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی اکیل ہی ہو جائے گا جب وہ پیدا ہوتا ہے جب بھی دوسرے کپڑے ڈالتے ہیں جب وہ مرتا ہے تب بھی دوسری کپڑے ڈالتے ہیں کفن تو کہتا ہے اس کا دنیا کا فیدہ کیا ہوا بھائی اب اس کے سامنے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اس دنیا کے زندگی لامو تنہائی ہے اس دنیا کے زندگی کہ یہ اسی سال ہوگی والدو کہاں اسی سال اب دو کراجے میں تو پچپن سار پچپن سار سے زیادہ ہوئی جیتے ہی نہیں پچپنے نہیں کیا عمر اور یہاں کی گھرسی جنی جا رہی ہے تو کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا اب اسے تلاش ہوتی ہے کہ بھائی اس زندگی کے شبلوز کیا ہیں ماہ و سال کیا ہیں اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایا ہے جب وہ آپ کو تحید آمن دیکھتا ہے مفنس و قلاش دیکھتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہ جو کچھ ہو گیا یہ تو ہو گیا اب اس دنیا کے سفر کی بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے اس دنیا میں جانے کے لیے بھی کوئی راستہ ملنا چاہیے کوئی روزن کھڑنا چاہیے اب جب وہ ایک آدمی یہ کون آدمی ہے یہ ایک آدمی کون ہے چھے عرب انسانوں میں سے ایک آدمی کون ہے چھے عرب انسانوں میں سے یہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے شعور پر چھے عرب انسانوں کی چھاپ لگی رہی ہے ٹھپے لگے رہے ہیں اور یہ ٹھپے بیس سال میں لگے ہیں اب ایک تخصی ہے تخصی کی اوپر آپ کچھ لکھتے ہیں اب اس کو آپ تخصی کی اوپر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا طریقہ اخیار کریں گے تخصی کو دھویں گے اس کی اوپر کوئی لے پوز کریں گے پھر اسے اوپر نہیں تحریح کریں گے تو جب چھے عرب انسانوں کے شعور سے بہاوت کر کے آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے شعور کو اپنے اندر نقص کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے بھائی زور سے بولو چھے عرب انسانوں کے شعور کو دھونا پڑے گا چھے عرب انسانوں کے شعور کے نقوش کو بھندرہ کرنا پڑے گا جب تک چھے عرب انسانوں کے شعور کی جو قیفیت ہے جب تک چھے عرب انسانوں کی جو شعور کی چھاپ ہے آپ اسے مٹائیں گے نہیں اس کے اوپر دوسری تحریح نہیں لکھی جاسکتے ہیں یعنی لکھی جاسکتی ہے تو اب ایک آدمی ایک طرف ہے چھے عرب انسان ایک طرف ہیں تو وہ ایک آدمی نے چھے عرب انسانوں سے بغاوت کر دی ہے وہ کہتا ہے یہ چھے عرب انسانوں کا شعور نہیں چاہیے یعنی اتنا نہیں چاہیے کہ جس سے میری وہ دنیا خراب ہو تو چھے عرب انسانوں کی شعور کی چھاپ کو مٹانے کے لیے انسان کے اندر کتنی ویل پاور چاہیے کتنی ویل پاور چاہیے چھے عرب انسانوں کے برابر چاہیے نا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چھے عرب انسانوں کی شعوری بغاوت کے ساتھ ساتھ ان چھے عرب انسانوں میں رہنا بھی چاہتا ہے یا نہ رہ بغیر اس کا گزارہ بھی نہیں ہے اسے رہنا بھی ہے اور چھے عرب شعوروں کو مقابلہ بھی کرنا ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا پھر اس کی جا آپ ایک سال دو سال تین سال بیس سال تک آپ آئیں اس کے مطلب بیس سال میں چھے عرب شعور آپ کے دماغ میں مرتسم ہو گئے نقش ہو گئے اب ان کو مٹانے کا کیا طریقہ ہوگا یا دھللہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یا اتنے دھللہ ہو جائے گا صبح مرتالی مٹی پوتکی چلو کچھ اور لکھ دو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ ہی ہوگا کہ آپ انیس بیس سال کے جو فرض ہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بیس سال کے شعور میں سے ایک دن کم کر کے پیچے ہٹھ جاؤ گا تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں ایک سال میں تو اس کے وجہ میں انیس سال تین سو پیسٹھ دن میں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو انیس سال تین سو چو سٹھ دن میں داخل ہونا ہوگا پھر تریسٹھ میں ہوگا پھر بہسٹھ میں ہوگا پھر ساتھ میں ہوگا اس دنے سال نکل جائے گا اور سال نکلنے کے بعد آپ انیس سال میں آ جائے گا یعنی آپ نے جب آپ کو ریورس کیا آپ نے جب اپنی نفی کی آپ نے اپنے آپ نے جب بھویا آپ نے جب اپنے اندر چھ ارب شعور کو کھڑ جا اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ ایک سال بھر کوشش کرتے رہے اب بیس سال میں عمر میں آپ کے اندر چھ ارب شعور کار فرمائیں اب آپ انیس سال میں پیچھے جانا چاہتے ہیں انیس سال کے عمر میں پیچھے جانا چاہتے ہیں انیس سال کے بعد اٹھارہ سال ست دورہ سال پندرہ سال دس سال بارہ سال پانچ سال دو سال ایک سال اور ایک دن تو جس طرح آپ ایک دن سے دو دن دو دن سے تین دن تین دن سے پانچ دن ایک سال دو سال دیس سال تک بڑے اس طرح آپ کو ریورس ہونا ہوگا جو کسی بھی طرح حساب کتاب میں نہیں آتا جو بظاہر ممکنات میں سے نہیں ہے لیکن ممکن ہے روحانیت میں ممکن ہے بیس سال کا آدمی ایک دن کا بچہ بن سکتا اس کا طریقہ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے راز کو سونے سے پہلے اپنی بیس سال کی عمر میں سے روزانہ ایک دن کھٹاتے چلے جاؤ وہی بڑا چیز بات ہے بھر کیسے ایک دن کھٹا دیں زندگی کا بیس سال میں چلو اب بیس سال کے تو نہیں ہم تو چالیس سال کے ہیں تو بھر چالیس سال میں سے ایک دن کھٹا دو چس طرح کھٹا ہو چالیس دن میں سے اس طرح ایک دن کھٹا ہو کہ آپ ایک دن ریورس ہو کے ایک دن کی تمام قیفیات کو تمام خیالات و احساسات کو تمام جذبات کو ذہنی طور پر سوچیں اور یہ تصور کریں کہ اب ہم چالیس سال کے نہیں ہیں چالیس سال میں ایک دن کم کے ہیں تو جب آپ روزانہ دس منٹ یا پندہ منٹ ایک دن کھٹائیں گے تو تین سو پینسٹ دن میں ایک سال کھٹ جائے گا لیکن اس گھٹنے کے حساب میں اب تین سو پینسٹ دن گھٹے پھر تین سو پینسٹ دن گھٹے پھر تین سو پینسٹ دن گھٹے تو اس کا مطلب بھی واقع ہے اگر آپ چالیس سال کے ہیں تو چالیس سال مزید آپ کو ریورس ہونے میں لگیں گے میں حساب کتاب پڑھا ہوا نہیں صحیح کر رہا ہوں یا بھی کہیں غلط ہو گیا درہ تقسیم بے چالیس سال کی عمر میں جب آپ ایک دن گھٹائیں گے تو روز گھٹے 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 چالیس سال میں ہی گھٹیں گے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اب ہمیں انسان کی زندگی کا وہ نہج تلاش کرنا ہوگا انسان کی زندگی کو چینے والے اس قانون کو دھونڈنا ہوگا جس قانون کی بیلٹ پر انسان کی زندگی متحادق ہے وہ بیلٹ کیا ہے وہ بیلٹ کیا ہے وہ بیلٹ یہ کہ انسان کی انسان کی زندگی جس کو آپ شور بھی کہہ سکتے ہیں انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے خیال کے اوپر اطلاع کے اوپر اب اطلاع نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لئے قانون یہ ہے کہ جب تک اندر سے آپ کے انر سے اس بات کا تقاضی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ کھانا ہے اس کا نام آپ نے بھوک رکھا ہے آپ کچھ نہیں کہا سکتے ہیں جب تک آپ کے اندر سے یہ تقاضی نہیں ہوگی کہ ہمیں کچھ پینا ہے ہاتھوں کی سرابی کے لئے کچھ چاہیے آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں آپ اتنے سارے ماشادہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ بتائیں صبح کو آپ سو کر اٹھتے ہیں ذہن آپ کو معاف ہے دفتر جانے کا خیال نہیں آتا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفتر پہنچ جائیں گے ماشادہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صبح کو اٹھے ذہن معاف ہے کوئی خیال ہی نہیں آ رہا ہے دفتر جانے کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے سو آدمی پسے کتنے آدمی ایسے ہیں جو دفتر چرے جائیں گے کیوں تو آپ جب دفتر گئے تو آپ گئے خیال گیا خیال نہیں لے گیا آپ کو آپ کو نہیں گئے یہ آپ گئے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دفتر نہیں گئے خیال اگر دفتر کا نہیں آیا اور دفتر نہیں آپ گئے تو کون گیا دفتر بھائی یہ آپ گئے یہ خیال گیا خیال آپ کو اپنا معمول بنا کر کشا کشا دفتر لے گیا اگر خیال نہ آپ کو لے جاتا تو آپ وہیں پڑھے رہے ہیں اپنے بسترے میں اللہ حافظ خیال زندگی کا ہر عمل خیال کی اوپر قائم ہے خیال کہیں سے آئے گا وہ خیال آپ کا دماغ محسوس کرے گا اس کے اندر معنی پہنائے گا جب خیال کے اندر معنی دماغ پہنائے گا تو آساب اور متحرک ہوں گے اور نتیجے میں آپ چل پڑھیں گے بلکل ایسی بات ہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے اب گاڑی چلانے کا کیا مطلب نہ ہوا کہ گاڑی کو خیال آئے کہ میں چلوں تو جب تک اس پارکنگ گاڑی میں نہیں ہوگی ڈینو میں اور پیٹرول نہیں جلے گا آپ گاڑی نہیں چلا سکتے نہیں چلے گا کتنی اچھی گاڑی ہو بلکل یہی صورت انسان کی ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی ایک کام دو کام دس کام بیس کام کا خیال نہیں آئے گا وہ نہیں کرے گا گمسم بیٹھا رہے گا کہ آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے وہ گمسم بیٹھے رہتے ہیں انہیں کھانے نہیں کھاتے سک جاتے ہیں بھئی یہاں کچھ بہت سارے ڈاکٹر صاحب ہوں گے کہ ایسے مریض دیکھے نہیں کہ گمسم بیٹھے گئے کھانے کا خیال ہی نہیں آتا دے دیا کھا دیا 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 اچھا دے بھی دے دے تو امنا کر دیتے تو زندگی کا دار امدار کھائے پر ہے زور سے بھول رہا زور سے اس لیے بھول رہا آپ میرا بحث مجھوں آپ سونا گئے ہوں گئیں اچھا بھئی یہ بات سنو تقریر میرا خیال ہے کچھ بھاری ہو گئی زیادہ قانون اس میں زیادہ آ گیا ہے جو لوگ سن رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں جو سو رہے ہیں نہ اٹھائیں اچھا تو ماشاءاللہ سواری جاگ رہے ہیں تو زندگی کے دار امدار کھائے پر ہے انفارمیشن کے اوپر ہے انفارمیشن کا سورس کیا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا انفارمیشن کا سورس نہیں ہے وہ کوئی اور عالم ہے جو سو ساف انفارمیشن ہے زون کے حساب تو یوں سمجھ لیجئے برزق ہے لوہے محفوظ ہے کتاب المبین ہے وغیرہ وغیرہ لیکن سو سو ارد امدار کھائی ہے جو صحیح ہے وہ اللہ کی ذات ہے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیجئے کہ میری نماز میرا جینا میرا مرنا میرا سوچنا میرا کھانا میرا پینا سب اللہ کے لئے اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرا جینا میرا مرنا میرا نماز پڑنا میرا روزہ رکھنا میرا سونا میرا جاگنا سب خیال کتابے ہیں سب انفارمیشن کتابے ہیں سورس آف انفارمیشن اللہ ہے جب انسان اس قانون سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ جلتا ہے کہ جب میں پہلے دن اس دنیا میں آیا کیونکہ اس دنیا کے آنے میں میرا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے اس لئے میں اللہ کا بھیجاوہ یہاں آیا اللہ کا بھیجاوہ میمان بھی ہوں اور اللہ کا بھیجاوہ مسافر میں ہوں جس اللہ نے یہاں مجھے بھیجا ہے اس نے میرے آرام و آسائش خیلیے زمین بنا دی ایسی زمین جو دلدن نہیں ہے کہ آدمی اس پہ چلے تو دستا چلا جائے ایسی زمین جو سنگ لاکھ چٹان نہیں ہے کہ اگر آدمی اس پہ چلے تو ٹھوکر کھا کے گے اور اس کا سر پھوٹ جائے ایسی زمین جس کے اندر نشو نمہ کی طاقت ہے ایسی زمین جو انسان کی خرد و نوش کا احتمام کرتی ہے ایسی زمین جو انسان کو سایہ فرہم کرتی ہے ایسی زمین جو انسان کو ماں کی طرح پالتی ہے اور مننے کے بعد اس کی گندگی ماں کی طرح چھپا کر اپنے اندر چھپا لیتی ہے اس اللہ نے وہ زمین بنائی جس زمین کے اوپر ہم مکان بناتے ہیں اس اللہ نے وہ زمین بنائی جس زمین کی فضا میں ہواے چلتی ہیں گیسز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں لہنیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر انسان کے اندر توانا یہ انرجی نازل کرتے تھے زمین کے اوپر زمین نہ ہو فضا نہ ہو ہوا کہاں ہوگی آکسیڈن کہاں سے ہوگی بے شمار گیسز کہاں سے ہوں گی جن کی وجہ سے آپ میں یہ زمین زمین کے اوپر تمام مخلوق آباد ہے لیکن انسان نہ شکرہ انسان کبھی اس بات کو نہیں سوچتا کہ جب اللہ نے مجھے عالمِ ارواح سے اس دنیا میں بھیجا تو پہلے سے میرے لئے خرد و نوش کا احتمام موجود تھا پہلے سے میرے لئے ہوتر سرائے موجود تھی پھر اللہ نے انسان کے لئے آسمان بنائے آسمانوں سے بارش برسی سمندر بنائے سمندر میں اگر تقیانی نہ ہو سمندر میں بھوچان نہ ہوئے جوار بھاٹا نہ اٹھے بیس بیس فوٹ اسی اسی فوٹ کی لینے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہم آغوش ہو کر بکھر نہ جائیں ٹوٹ نہ جائیں تو پانی کے ذرات اوپر نہیں اٹھیں گے جب پانی کے ذرات اوپر نہیں اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر پانی کے ذرات اٹھ گئے ٹوٹ کر تو اگر ہواے ان کو اوپر اٹھا کر پانی کے مرشکی سے بنا کر بادلوں کو جنوب سے شمار کی طرف مرشک سے مغربی طرف مغربی طرف نہیں گمائے گھرائیں گے اور بعد لیں آپ آپس میں ایک دوسرے سے ٹک رائیں گے نہیں تو بارش کا ایک قطرہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا یہ آپ کے لئے کس نے کیا کس نے کیا اللہ نے کیا اور اللہ نے یہ زمین کس کے لئے بنائی آپ کے لئے بنائی لیکن ناشکر انسان نے کیا کیا کہ اللہ کی بنائی زمین کو اللہ کی حسن کے اوپر اہمیت دیتی کیسی عجیب کھیل تماشا ہے کہتے ہیں صاحب انسان کو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا پھر کیسے کرے ہیں بھائی جب اللہ کو نہیں ہاں مرنے کے بعد اللہ کو دیکھ سکتے ہیں شمال اللہ کی موت جو ہے وہ انسان کی زندہ میں ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں جس اللہ نے آپ کے لئے ماں بنائی جس اللہ نے آپ کی ماں کے سینے کو دل سے بھر دیا جس اللہ نے آپ کی ماں کے دل میں مامتہ بھر دی جس اللہ نے آپ کے باپ کے اندر شفقت کی ایک لہرے دوا دیا جس اللہ نے آپ کے لئے زمین بنا دیا اسمان بنا دیا چال بنا دیا سورج بنا دیا آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے یا چاہتے ہیں چاہتے ہیں نہیں کتنے لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ساری ملنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تو مرے بغیر ملتا نہیں بتاؤ کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں کیا یہ اللہ کے ساتھ مزاق نہیں ہے کیا یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے وَمَقَرُوا وَمَقَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاگِرِينَ انسان اللہ کے ساتھ مگر کرتا ہے اللہ انسان سے بہت زیادہ چی تدویریں جانتا ہے کسی اپنے محسن کے پاس کسی اپنے محبوب کے پاس جانے سے آدمی دڑتا ہے یا خوش ہوتا ہے تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے روحانی لوگ نہیں کی فیصلہ کرتے ہیں آپ کے مذہبی دانشوروں نے جن کا آپ کہنا مانتے ہیں وہی سب کچھ ہیں جب یہ فیصلہ کر لیا کہ مرنا نہیں ہے تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی ایسا نہیں ہے مرنا جینا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جب تک انسان کا پہلا دن نئی مردہ دوسرے دن پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالی قرآن باز میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں روز مار دیتے ہیں اور روزانہ صبح کو زندہ کر دیتے ہیں قرآن ہے قرآن ہے تو جب آپ چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے روز مر رہے ہیں روز پیدا ہو رہے ہیں تو مرنے سے دھننے کا کیا تعلق ہے بھئی بھئی آپ مرہ سویا برابر کہتے ہیں نا روحانی روز یہ نہیں کہتے کہ صاحب مرنے کے بعد اللہ سے ملو گئے نا وہ کہتے ہیں اللہ سے تو ملنا اللہ سے تو ملنے کا ملت یہ ہے کہیں اللہ دور ہو تو ملو نہ بھائی جا کے اللہ تعالی فرماتے ہیں افی انفسکم افلا تو سرور میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو وہ فی انفسکم مفضات ہو سرور کیوں نہیں دیکھتے وہ چھے عرب شعور کی چھاپ ہمارے لئے ایک دیوار بن گئی ہے وہ دیوار ہمیں اللہ کو نہیں دیکھنے لیتے اگر ہم چھے عرب شعور کی چھاپ کو اللہ کی چھاپ پر مغلوب کر دیں تو ساری دنیا بھی ہماری ہے سارے آسمان بھی ہمارے ہیں چاند سورہ ستارے بھی ہمارے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الصَّبَادَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا مِنُ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّنْسَ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومِ مَسَخَّرَاتُمْ بِي امْرِ کہ سورج کو چاند کو ستاروں کو زمین کو آسمان کو ہر شے کو ہم نے تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے حکم کے تابع کر دیا ہے وہ ہم کہاں ہے وہ چھے عرب شعور میں چھپا ہوا ہے چھے عرب شعور کیا ہے دنیا میں رہنا ہے جبکہ آپ کو دنیا میں نہیں رہنا کچھ کر لے آپ کو نہیں رہنا جانے جانا ہے مرنا نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹی کوئی نہیں دنیا میں کچھ بھی کر لے مرنا ہے جوانی راجلس میں کئی مہینے ہوا ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی نے دیکھا بیت المقدس میں کہ مرد الموت اس کو گھوڑا ہے جہاں وہ جاتا ہے مرنا کل موت پھر وہاں جا کے کھڑا ہوگا گھوڑتا ہے وہ یہ سمجھ گیا کہ بھئی میں میری موت قریب آگئی ہے اب یہ کیا کروں یہاں سے کس طرح رستگاری ہو کہ شہر سے کہیں دوسری شہر میں چلا جاؤں تو یہ مرنا کل موت جو میرے پیچھے 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 ہے یہ کچھ تلے یہاں سے تو حضرت سلما علیہ السلام کے دربار میں بوجھ گیا وہ نے کہا کہ صاحب میری ایک درخواست ہے کہ میں یہاں رہنے نہیں چاہتا اب ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان چھوڑا ہے اڑا کے سلما نے ہوا سے کہہ دیا بھئی ہندوستان چھوڑیا وہ یہاں ہوا نے اسے اڑایا ہندوستان کی کسی شہر نے اس کو چھوڑ دیا وہ ملک الموت صاحب وہاں بھی پہنچ گئے وہ گھوڑ کے دیکھا ہوں کہ تو یہاں بھی آگیا وہ کہا بھئی میں تو میں ہی تجھے یہاں لائے ہوں اور وہاں اس کی روح خفظ کر لی مر گیا ہو اب وہ حضرت سلما اسلام کی خدمت میں آگئے ملک الموت صاحب تو حضرت سلما نے فرمایا کیوں بھئی خیر تو ہے کہ بلاوہ آگیا کیا کہ نہیں بلاوہ نہیں آیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرنے آ رہا ہوں کہ بھئی میرا شکریہ ملک الموت میرا شکریہ آدھا کرے کہ جی وہ بندہ ہے تھا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کی موت جو ہے ہندوستان میں لکھی ہوئے وہاں روح خفظ کرنا مستقر روح مطاون الہی ایک وقت مقرر پر آپ کو یہاں سے جانے جانا ان کا لوگ ترجمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جگہ بھی ہو سکتی تو جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اس نے ہوا میرا کام آسان ہو گیا میں سو جانا میں اسے لے کے جان گا ہیتی تو موت سے مفر نہیں ہے اور آپ کی عمر عرگان نے لگ دی اسی سال تو مرہ کل موت کی مجال ہے کہ وہ آپ کو پچھتتہ سال مل لے جائے اس کی تو باز پر سو جائے گی وہ تو نگریشن آفیس ہے بھئی وہ اگر مہن لگا دے گا غلط سلط تو باز پرس ہو جائے گی اس کی زندہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتی عمر آپ کی متعین کر دی ہے وہ آپ کی حفاظت کرے اگر وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اس کی باز پرس ہو جائے حضور قندر بابا اور یا رحمت اللہ اللہ فرما کر جاتی کہ انسان سب سے بڑا محافظ ملک الموت ہے اور بڑی عجیب بات ہے ملک الموت سیر ہوتا ہے جو محافظ ہے صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ سلام کو ارشاد ہے کہ مومن موت کی تمنہ کرتا ہے انہوں کو صاف کریں موت سے مراد مردہ ہونا نہیں ہے موت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے توشہ آخرت جمع کر کے تیار رہیے یہ سبر کی لیے تیار رہے اور تیاری بھئی کونسی پوری چیز ہے تو مومن موت کی تمنہ کرتا ہے اب اگر ہم موت کی تمنہ نہیں کرتے کیا ہم مومن کیا مومن کیا مومن مومن کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پہ کہا کھڑے ہو بھئی موت ایک انتقال مقالی کا نام ہے یہاں مراہبار سے آپ یہاں آگئے وہاں سے آپ انتقال ہو گیا یہاں سے آپ مراہبار جلے گئے اس حال پندال سے آپ کو انتقال ہو گیا تو یہ سفر کا ایک سفر ہے یہ ہم موت سے کیوں لڑھتے ہیں اس لیے لڑھتے ہیں کہ چھے عرب انسان دنیا میں اتنی دلچسپ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قربت کو پسند نہیں کرتے اگر چھے عرب شعور کی چھاپ بار اوپر سے ختم ہو جائے تو ہم موت سے دھیں گے نہیں موت کی تمنا کریں گے بھائی محبور کے پاس جانے سے آدمی دھرتا نہیں تمنا دھرتا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز آدمی ایک دن پیچھے جائے یعنی ہر روز ایک دن ماضی میں پلٹنے کا مراقبہ کرے جیسے جیسے آپ ماضی میں جانے کا مراقبہ کریں گے آپ کا ایک دن کم ہوتا چل جائے گا اب رہ گیا یہ سوال کہ چالیس دن اور چالیس سال تو پھر چالیس سال ہم آگے آگئے اب چالیس سال پھر پیچھے جائیں جبکہ ہمیں چالیس سال ان چالیس سال وزید یہاں پھر چھے عرب انسانوں میں رہنا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دس قدم بڑھتا ہوں اگر آپ نے اپنے ماضی میں جانے کے لئے ایک گھنٹے کی پریکٹس کی تو ماضی آپ کی طرف دس گھنٹے بڑھتا جائے گا پھر لدانا فما دے کوئی بندہ ہماری طرف لپکتا ہے ہم اس کی طرف دور کر آتے اگر آپ نے چھے عرب شعور کو رد کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے ختم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے مضیوب ہو جاؤ گے رد کرنے کے لئے اگر آپ نے کوشش اور جد و جہد کی اور اس میں آپ نے حوصلے سے کام لیا تو اللہ تعالی کا دورنا اللہ تعالی کا دورنا کیا مطلب ہوا بھئی کیا مطلب ہوا اللہ تعالی دور کر آتا ہے کیا مطلب ہوا اللہ تعالی کے لئے فاصلیں نہیں ہیں اللہ ایک ایسی ہستی ہے اسے نیند بھی نہیں آتی قنود بھی نہیں آتی سوتا بھی نہیں اللہ فاصلہ نہیں ہے جب اللہ دور کر آئے گا آتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک دن کا سفر ایک دن کا سفر چاریس سال کے اوپر محیط ہو جائے لیکن بات ہو گئی ہے کہ آپ ہیلے تو صحیح ٹس سے مستوں ہو روحانیت ہر کئی مشکل کام نہیں ہے اور روحانیت بہت مشکل سفر ہے مشکل اس لئے نہیں ہے کہ روحانیت کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کی اصل روح ہے آپ کی روحانیت ہے آپ کی جیلی جی جو ہے وہ روحانیت ہے اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے تو روح میں تو فاصلہ نہیں ہوتا اور لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سیزم ماضی جسم ہی سب کچھ ہے پھر فاصلی فاصل فاصلی فاصل میں کہتا ہوں کتنی عجیب بات ہے مشاہدہ یہ ہے کہ روح کے بغیر آدم ہی چل نہیں سکتا مشاہدہ یہ ہے کہ روح کے بغیر آدم ہی کھا نہیں سکتا مشاہدہ یہ ہے روح کے بغیر آدم ہی کاربار نہیں کر سکتا روح کے بغیر کوئی ماں ماں نہیں بنتی کوئی باپ باپ نہیں بنتا کیسی ہے جی پاس ہے اس حقیقت کے باوجود انسان اس مادی جسم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام پیغمبر انہیں کیا ہے مراقبہ کا مفہوم معنی آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کتابیں بھی پڑھیں کتابیں بھی پڑھیں تقریروں بھی سنا مقالات بھی سنیں مراقبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تلاش کریں اپنی اصل کو ڈھوننا اور اپنی اصل کی معلومات حاصل کرنا مراقبہ ہے جب آپ مراقبہ کریں گے اپنی اصل کو تلاش کریں گے جسمانی وجود کا تذزیہ کریں گے مرنے جینے کا جو ایک عمل ہے اس کے بارے میں تفکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات وارد ہوگی کہ یہ جسم روح کتابے اس کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے کوئی آدمی ایک آدمی بتائے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی مر جاتا ہوں اسی وقت روح قبض ہو جاتی ہے ہر اٹیک بھی ہو جاتا ہے میں تخریر کر سکتا ہوں جی تو میں تخریر کر رہا ہوں یا روح تخریر کر رہی ہے تو آپ مجھے سن رہے ہیں یا روح کو سن رہے ہیں یہ جو کچھ بولنا ہے روح بولنا ہے تو آپ مجھے میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا روح کو سن رہے ہیں دیکھ اچھا اب ڈرنا نہیں مرے گا کوئی نہیں بہت مرے آپ آپ سن مر جائیں تو آپ سن مر جائیں میں تخریر کرتا رہوں آپ سنیں گے تو اس کا کیا مر لہا ہوا روح بول رہی ہے روح سن رہی ہے ایسا ہے نہیں ہے بھئی میں جو بولا ہوں روح اگر میرے اندر نہ ہو ہی میں ڈیڈ بوٹی ہو جائوں اسی وقت تو میں بولوں گا کون بولا ہے آپ ڈیڈ بوٹی ہو جائیں آپ سنیں گے کون سن رہے ہیں اب یہ جو آپ اتنی زور سے ہسے ہیں مرنے کے نام پہ کبھی آپ نے مردہ جسم کو داد نکالتے دیکھا ہے ڈیڈ بوٹی کو مردہ جیسا محسنے لے گا سارے گروانے دار چھوڑ کے بھاگ جائیں گا اس کے اندر روح رول کر گئی بھاگو مولی صاحب کو بلاؤ یاسین شریف پڑے تاکہ روح دوارہ اندر آ جائیں تو بھای روح بول رہی ہے روح سن رہی ہے روح آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھای کیا کہتے ہیں وہاں چلو پندال میں آپ آگئے اگر یہ ساری ڈیڑھ بوٹی ہیں ہوتی اکتی ساری تو بتائیے یا تو میں آکیلا بیٹھ کے کیا کہتے ہیں بہت کے دوبارے کس کو سنا ہوں یا تو کوئی ہے ہی دی کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ڈیڑھ بوٹی جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اعقین کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی اس لیے اب یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے اور جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ روح کیا چیز ہے یہ تو ہم بول نہیں یہ تو ہم کھا رہے ہیں یہ عقل مندی کی بات ہے یہ بے اقوفی کی بات ہے تو آپ زور سے بتائیں آپ بے اقوف ایک عقل مند ہے تو اب جب بے اقوف ہونا آپ نے تسلیم کر لیا کر لیا کر لیا نہیں کر لیا تو مجھے ہسی تھکا رہے ہویا اتنے سے بھی بولا اچھے چلو کوئی نہیں میں کوئی نہیں تھکڑا ہوں بعد یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا ہم سب دیں کہ ہم بے اقوف ہیں دیکھیں نا اس لئے کہ تجربات مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بے اقوف ہیں تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم بے اقوف ہیں تو ہمیں کیا اس بے اقوفی سے نجات حاصل نہیں کرنی چاہیے تو وہ بے اقوفی سے نجات کیسے حاصل کریں کیسے کریں کیا ڈاکٹر بن کے نہیں کیسے کریں کوئی ایسا گروہ ڈھونے کوئی ایسا استاد ڈھونے کہ جو عقل کی باتیں بتاتا ہوں بڑے وہ عقل من نہ ہو لیکن عقل کی باتیں بتاتا ہوں ضروری ہے نا اچھا اب آپ نے استاد بھی ڈھون لیا استاد بھی آپ کو مل گیا اب آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اب ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے استاد کو تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ہمیں کوئی عقل کی گر کی سمجھ کی بات بتا سکتا ہے تو اس کی بات کو مانا چاہے بھرے آپ اسے فیسر نہ نہیں بات تو مانیں اور وہ بات ہی ہے کہ انسان اگر اپنی نجات چاہتا ہے تو اس کو اپنی ماضی سے باخبر ہونا پڑے گا دب تک اپنے ماضی سے باخبر نہیں ہوگا وہ پہلے دن کے بچے کی شعور میں داخل نہیں ہوگا مصرح حضور خندر بابا علیہ الرحمن الرحمن الرحیم نے فرمایا دنیا داری کی بات ہو رہی تھی بڑی سنگی کی بات ہے آپ لوگ بھی اس کی پر اکریس کر سکتے ہیں بہت اچھی زندگی گزرے گی انشاءاللہ انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو بچے کی سات سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ باشور بھی ہوتا ہے وہ پسند آ پسند بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اچھے بڑے کی تھوڑی بوجی اسے تمیز بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ سات سال کا بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا والدین کی اوپر دیپینڈ کرتا پسند تو اس کی پسند نہ پسند تو ہے لیکن وہ یہ نہیں کہ اسا بزار سے جا کے جوتہ خرید کے لیے ہے بزار سے جا کے سوٹ خرید کے لیے ہے ہاں یہ ہوتا ہے اگر اس کے پسند کا کوئی جتا ہے وہ خوش ہو جائے گا نہ پسند کا جو آیا وہ پہنے گا یہ ہوتا ہے نا بھئی بھئی آپ سب لوگ جیتے بڑے بڑے ہیں تو سال کی عمر سے تو گزر کے ہی آئے ہیں نا یا سب ایک دم بڑے ہو گئے تھے اچھا بھا اب ایسا کرتے ہیں آپ سال کی عمر کی کچھ باتیں تو یاد ہوں گی نا میں سب ہی کو یاد ہوں گی تو ایک آدھی بات اسکول جانا مسجد میں جانا موڑی صاحب کا مار کو ٹائی کرنا مجھے سب سے زیادہ یاد ہے میرے ایک حفید جی تھے وہ میرے اببہ جی نے وہاں بٹھا دیا تھا مجھے وہ مجھے مارتے بڑھتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اسی کو کیوں زیادہ مارتے ہیں کہلے کہ عجیب آدمی جلدے سے یاد کر لیتا ہے اچھا آپ صاحب ہیں جو میں جلدے سے یاد کر لیتا تھا تو میں تو بچوں کو چھیڑوں گے نا بھئی ہمیں کام تو کچھ محرم ہے نہیں تو اب وہ مجھے کیا کرتے تھے جو مجھے یاد ہے وہ میری گردن لے کے لگ گھٹنوں میں دبا لیتے تھے وہ کونیوں سے میری کمر کو مارتے سجھتے مجھے تو بھائی یہ یاد احساس ہالکا ہوں اس کے ایک حفیدہ ضرور ہے الحمدللہ اتنا بڑا ہو گیا وہ بھی کمر میں خم نہیں آیا استاد کی بڑی مہربانی اچھا اب سب لوگ بڑی ہنسی مزاق کی بات ختم سنجید کی سے بات کریں سب لوگ سنجیدہ ہو کر آنکھیں بند کریں پہلے تو تین دفعے دروشری پڑھیں تین دفعے یا ہیو یا قیوم پڑھیں پھر آنکھیں بند کریں اور ساتھ ساتھ کی عمر میں واپس جائیں ساتھ ساتھ کی عمر میں واپس جائیں اور کوئی واقعہ یاد کریں اس کے لئے ہم پانچ منٹ کے لئے آنکھیں بند کریں گے پانچ منٹ میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں اگر ساتھ سال کی عمر کی آپ کو کوئی بات ہی یاد آگئی تو اس کا واضح مطلب ہی ہوگا کہ اگر آپ تیس سال گئے ہیں تو آپ ساتھ سال کے ہوگئے ہیں اگر آپ ساتھ سال کے ہوگئے ہیں تو آپ ساتھ سال کے ہوگئے ہیں اور اگر آپ چاریس سال گئے ہیں تو آپ ساتھ سال کے ہوگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 میں سے کوئی صاحب جو سات سال کی عمر میں پیچھے پہنچ گئے کھڑے ہو کے بتائیں کہ کیا دیکھا کوئی خواتین مردوں میں سے تو اس کے بچوں کے جو سوالات وہ پوچھ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے آتے ہیں میرے ماسٹر مجھے چانٹا مارا کہ تُو ان سے پیچھے ہے آگے والی کراس کے سوالات کیوں بتا رہا ہے تو میرے جو اگزم نہ رہے تھے وہ اُس زبانے میں ایسے ریٹر اگزم نہیں تھے سلیٹ پر لیتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں اس بچے کو یہ امتیان دینے دیں تو اس نے میرا وہ پورا پرچہ لے لیا تھا اور کوئی صاحب اور کوئی صاحب جنہیں تجربہ ہوا ہو بتائیں دو چاری کو معلوم کریں گے میں بھی پچپن میں اس عمر میں سکول سے بھاگ گیا تھا تو ریلے رین کے ذریعے میں اوپر سے ایک چکر بہت لمبا سا کٹ کے میں دھر کی طرف آیا تھا اور بھی بہت سے واقع ہوئے ہیں لیکن کچھ اور بھی شاید بس بس ہمارے گھر میں لوہے کا کام ہوتا تھا تو امی نے ہماری ابو اوزار لے کر آئے نا ہتوڑی ہتوڑے تو انہوں نے اوپر مچان پر رکھ دیا جسے گیرلی کہتے ہیں ایک دم بتی گئی ہمارے ابو نے کہا کہ مجھے فلا چیز دو انہوں نے وہیں ہاتھ مارا وہاں سب بچے بیٹھے تھے میں بیٹھی تھی جو سر پر ہتوڑی آئی میرے سر کے اوپر فوارہ نگلا خون کا کئی ٹاکیں لگیں تو بارش اتنی تھی تو میرے ابو نے مجھے گھوڑنی اٹھا کے ڈاکٹر کے لے کے گئے اور گھٹنے گھٹنے پانی تھا یہ سارا منظر میں نے خود ہی دیکھا بھی شکریہ میری بہن کی تیسری سال کے رات تھی میں نے دیکھا اس کا کیک اچھا دیکھیں اب یہ اندازہ ہو گیا نا کہ ہم پانچ منٹ میں اچھا یہ جن لوگوں نے یہ سات سال کی عمر کا کوئی بھی خیال انہیں آیا یا دیکھا وہ ہاتھ اٹھائیں اب دیکھیں ماشاءاللہ میرے خیال ہے کتنے لوگوں نے نہیں اٹھایا سبھی نہیں اٹھا لیا بس یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ اب اگر کوئی آدمی پچاس سال کا ہے تو پانچ منٹ میں اس نے کتنے کتنے سالوں کے سفر کیا ماضی میں ہے جی وہ کوئی آدمی بیس سال کا ہے تو اب دو باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ ماضی میں اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہے تو اس کی سپیڈ حال سے زیادہ ہوتی ہے مثلا اگر آپ پیدر چل کے جائیں فیزیکل بوڈی سے چالیس سال کی عمر سے سات سال میں تو تیتالیس سال میں پہنچیں گے تو تیتالیس سال کا سفر آپ نے پانچ منٹ میں تیہ کر لیا اب اگر کوئی آدمی روزانہ پانچ منٹ ماضی میں سفر کرے تو اسے کتنے دن لگیں گے یہ دن کا بچہ ہونے میں یہ وہی تو اس کے مطلب یہ یہ جو ہے ممکن بات ہے ماضی میں سفر کرنا اس لیے آسان بات ہے کہ انسان ماضی سے گزر کر حال میں آیا ہے ایسا نہیں ہوا کہ ہار سے گزر کر ماضی میں کیا ہو جس چیز سے آدمی گزر جاتا ہے چونکہ وہ اس کے نقوش اس کے دماغ میں ہوتے ہیں اس لیے اس کو آسانی سے وہ راستہ تیہ کر رہتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا سات سال کی عمر کی بات تو حضور خندر بابا نے فرمایا کہ سات سال کا بچہ وازین کی اوپر ڈیپین کرتا ہے اور اس بچے کو ہر وہ چیز وازین فراہم کرتے ہیں جس کا کبھی اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا انہیں وازین اس کے کھرونہ لیائیں گے کپڑے لیائیں گے جس کو اس کے اندر کبھی خواہش یہ نہیں ہو بھی اس کی اس کے اندر خواہش نہیں ہو ایکن میں پاس سوٹ ہونا چاہیے لیکن اببہ گزر رہے ہیں اممہ وہاں سے گزر رہے ہیں کوئی خوبصورت سوٹ لگا ان کا یہ منہ کے بڑھ اچھا لگے گا تو وہ خریج کے لیائیں گے ایسا ہوتا ہے کھانا وہ نہیں کھاتے تو ماز پچھے 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 حضور خاندر بابا نے فرمایا اگر کوئی انسان ساٹھ سال کا انسان چالیس سال کا انسان اپنے اوپر سات سال کی عمر کو محید کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا راست اس کی کفالت اس طرح کر دے جس طرح ماں باپ کرتے ہیں سات سال کے بچے بن جو تو مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی کوشش کرو بھارات میں نے تو بڑی کوشش کی الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں ایک فقیر ہے بے نوا بے نوا فقیر ہوتا نہیں فقیر کے پاس ہی نوا ہوتی ہے فقیر بے نوا تھوڑی ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آدھی ڈپینڈ کر لیتا ہے تو ہر چیز قدرت اسے فراہم کرتی ہے قدرت ابھی بھی فراہم کر رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ماضی کو ڈھونڈے ہیں پچپن ویسے بھی اچھا ہوتا ہے کھیلنے کا کودنے کا کوئی پریشانی نہیں کوئی کچھ نہیں دو بچے لڑتے ہیں حافظ میں وہ فوراں تھوڑ جیر میں پھر دوست بن جاتے ہیں اور بڑے آدمی اگر لڑتے ہیں وہ ان کے اندر جنا گرا پڑ جاتی ہے کہ ہم کیسے ملے تو جب آپ کے اندر بچے کی صفات موجود ہوں گی تو آپ اگر کبھی لڑیں گے بھی دونوں بچوں کے ساتھ پھر آرام سے مل جائیں گے آپ کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوگی اور دوسری بات ہوئی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اصل کیا ہے آپ عالمِ اروا سے آئے عالمِ اروا ماضی ہے حال ہے یا مستقبل ہے جب آپ مریں گے کہاں جائیں گے بھر ماضی ہوئے تو جاؤگے علمیہ کے پاس ہے دمیہ پہتا علمیہ تو ماضی ہوئے نا قاڑو انہا لیلہ و انہا لہ را جاؤ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف ڈوٹ رہی ہے یومِ اروا کو ہم ماضی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور یومِ اروا میں آپ کو پھر جانا ہے وہاں سے آئے یہ ایک راستہ ہے عالمِ اروا میں آئے عالمِ ناسود میں آئے عالمِ اروا میں گئے پھر عالمِ اروا میں پہنچ گئے تو جتنا بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوگا اسے مناسبت سے اس کے اندر ماضی لوگ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور جتنا بندہ ازا سے دور ہوگا اس کو مستقل کے فکر داونگیر ہو جائیں گے اور کتنی عجیب بات ہے تماشا ہے کہ جس چیز سے ہم گزر آئے ہیں اس کا ہم کبھی یاد نہیں کرتے جو چیز ہمارے لیے پڑھتا ہے اس کے غم میں ہم مبتدائے کل کیا ہوگا ارے بھائی پچھلے کل کیا ہوا اسے کیوں نہیں یاد کرتے اگلی کل کیوں کیوں یاد کر رہے ہو ایک پچاس سال کا بندہ اس بات کا فکر منہ ہے کہ میرا کیا بنے گا بھائی تیرا وہی بنے گا جو پچاس سال تک بنائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اب دھیر بہت ہو گئی ہے پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور ذکر کے بعد پھر مراقبہ کر لیں گے دس منٹ کا مراقبہ کے بعد انشاءاللہ اب پتہ نہیں آپ مجھے رخصت کریں یا میں آپ کو رخصت کروں ورحال ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمان گیارہ دفعہ درودِ خضری پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی محمدی مسلم اور گیارہ دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے اس کے بعد گیارہ دفعہ سانس کی مشک کریں گے سانس کی مشک یہ ہے کہ ناک کے دونوں نتھنوں سے آہستہ آہستہ بہت آہستہ اندر سانس لیں گے اور گول مو کر کے سانس باہر نکال دیں گے گیارہ مرتبہ کے بعد ذکر کریں گے دفعہ سبات کا اور اس کے بعد مراغبہ کریں گے بہی در روشنی کم کر دو گئی گیارہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 کی زیارت سے مشرف فرما یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیح فرما یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رشق عطا فرما یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نشر قندب پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہماری روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری روحانی صلاحیت کو استعداد میں اضافہ فرما یا اللہ ہمیں غیب و شہود کی دنیا سے آشنا فرما یا اللہ غیب دنیا میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق اور حمد عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما یا اللہ اپنی صفات کا عرفان نصیب فرما یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو ان کی مسائد کو ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفیق فلی عطا فرما یا اللہ جو صحیح مند ہیں ان کی صحیح میں اضافہ فرما اور انہیں صحیح مزن تندرست فرما یا اللہ اولاد کی ذمہ داریوں سے اور فرائز سے ہمیں سبک دوش فرما یا اللہ والدین کے اندر شفقت پیدا فرما اور ہماری اولاد کو سعادت مند بنا یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ جن لوگوں کو آپ کی رحمت سے روزگار ہوئے سر ہے یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چندنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما اور اس کو ترقی عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے درخواست کی ہے زبانی خطوط کے ذریعے دوسرے ملکوں سے یا اللہ جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کیا ہے یا اللہ ان سب تھی دعاوں کو قبول فرما اور ان کے نیک کاموں میں برکت عطا فرما رب علی مقیم الصلاة ومنذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالديا وللمومنین یوم يقوم الحساب واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین ربنا آتنا فالدنیا حسناتا وفی الاخرتي حسنتا وقین اعزاب النار یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کو فروغ عطا فرما یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا اللہ ہمیں اور وہ لوگوں کو جنگ در یہ تعلیمات پہنچیں یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی محبت عطا فرما یا اللہ خلوص عاجزی انکساری عطا فرما یا اللہ ہمیں بوئے کاموں سے معفوز فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں سرپرستی عطا فرما اپنے بذلوں کی اپنے اولیاء اللہ کی یا اللہ قیندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشن میں مزید ترقی عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمن آپ سب ازنا دور دراز شہروں سے دوسرے ممالک سے تشریف لائے اس سردی میں آپ نے سفر کیا یہاں بھی آپ کو بہت ساری سورتوں کے باہدود جو ہم نے کوشی کی تھی آپ کو بہت ساری تکلیف ہوئی خصوصاً مچھروں کی تکلیف لیکن ہم مچھروں کا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ کہتے ہیں مچھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ صاحب یہ ہوا جو ہے ہمیں بڑے پریشان کرتی ہے ہمیں کھانے پینے ہی نہیں دیتی بہت ہم اس سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا تو مدعی اور مدعنے دونوں ہوتے ہیں دونوں بھی سن کے فیصلہ ہوتا ہے تو مچھروں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے پر فرشتوں سے کہا زمین نے کہ ہوا کو بڑاؤ وہ جیسے ہوا ہی مچھر بھاگ گئے تو وہ یہ مچھروں کا تو کچھ کر نہیں سکتے تدبیر تو اپنی سے بہت کی تھی لیکن اب یہ اس کو آپ اپنی ریاضت مجاہدہ سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ ہر سال یہاں آ جاتے ہیں آپ کو تو خوشی ہوتی ہے لیکن آپ کے آنے سے میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ جب آپ سب لوگ تشریف لیاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں ظاہر ہے میں فردن فردن لوگوں تک تو نہیں پہنسکتا تو آپ جب یہاں آتے ہیں تو میرا دن بڑا ہو جاتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے اللہ تعالی نے اس میں برکت دی اللہ تعالی کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے حضور خندر و بہولیہ کے فیض سے اب یہ بڑے بڑے درخت ہو گئے ہیں تو میں بہت ہی مستقبل میں دور تک چلا جاتا ہوں کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہیں اب یہ بڑے بڑے ہو گئے پھر اس پر اب پھر لگیں گے پھر وہ پھر کئی اور زمین میں ڈالے جائیں گے پھر اس پر اور درخت لگیں گے اور درخت لگیں گے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عظیم یہاں سلسلے کی تعلیمات گھر گھر پہنچ جائیں گی آسمانوں میں اس کا غلق علا ہوگا فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ حضور قندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے میں اللہ وعدہ لا شریک کیا تعریف کرانے میں اور اس زمانے میں جبکہ ہر آدمی پریشان ہے مسترب ہے بے چین ہے بے حال ہے ایک کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سکون و آفیت دا فرمائے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تین چار روز سے لوگوں کے چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چہرہ خست ہوا اور خوش نظر آیا اس سے بڑی تمانیت تجھتے ہیں نے قلب ہوا کہ اس افراد افری کے دور میں کہ جہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے یہ جہاں انسان کو سکون ہو پریشانی نہ ہو کم اس کا قلندر بابا اولیاء کی چھتری کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ ایسی ضرور ہے کہ جہاں لوگ اپنے غم دکھ اور درد بھلا کر اکھٹے ہو جاتے ہیں سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے سے ہستے ہیں بولتے ہیں اگر شکوا بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہستے کرتے ہیں مو بنا کر نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی بڑی نوازش آپ لوگوں کا بڑا اکرام ہے کہ آپ لوگ اتنی صحوبتیں اتنی تکلیفیں برداش کر کے خصوصاً سردی کے موسم میں یہاں تشریف لائے اور اس مرضہ خصوصاً عید کا موقع تھا تو ہمارے جو منتظمین پھیندے ہیں ان کا خیال زہر ہے کہ اس مرتبہ حاضری کم ہوگی اس لیے کہ عید قربان آلی ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے بڑی ہمت ہے بڑی اقیدت ہے بڑی محبت ہے سنسلہ عظیمیہ سے آپ کا والہانہ لگاؤ ہے حضور قنر بابا حضور قربان آلی ہے کہ آپ نے عید جیسے تہوار کو بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی اور آپ خرامہ خرامہ یہاں تشریف لیا ہے بڑی رونک ہوئی بڑا دل لگایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اگر ہماری مزبانی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو عزرہ کرم اس کو خودے دل سے معاف کر دیں اس لیے کہ یہ اتنی بڑی گیدری میں کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے اور ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فرشراہ ہو جائیں آپ کے سامنے بچ جائیں آپ ہمارے حضور قنبر بابا کے بہمان ہیں ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کی مزبانی کر سکیں آپ کی بڑی بہربانی آپ کا بڑا عزاز آپ کا بڑا اکرام ہے کہ آپ میرے تھیر و مرشد کے نام پر یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں کی تقریفوں کو بھی رہا سمجھ کر بڑا اکرام کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کی شفاظت فرمائے اللہ تعالی آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کرے اللہ تعالی آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور اللہ تعالی مجھے سرخرو کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوں تو وہاں یہ شرمندگی نہ ہو کہ اس کے جن میں چھوٹا سا کام سوپا گیا تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا تو میں تو پورا نہیں کر سکا لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخروی نصیب ہوگی آپ بھی دعا فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کہ ما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وعلا خیر خلقہ محمد وعلا علی واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمل رحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ وناصر خدا حافظ سلام علی محمد وبرکاتہ